بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد سینکوشی سی او این فاؤنڈر ڈبل سکس مارکننگ اور اس لیسن میں ہم دیکھنے والے ہیں شوپی فائی کی ڈیفرنٹ ایپس کو شوپی فائی کی جو ڈیفرنٹ ایپس ہیں ان کو ہم کس طرح سے سیٹ اپ کرتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ سیٹنگز ہر ایپ کو ہم ڈیٹیل میں کور کریں گے اور اگر میں آپ کو ان ایپس کے بارے میں بتاؤں تو وہ ہوں گی کسٹومر پرائیویسی ایپ کس طرح سیٹ اپ کرتے ہیں پروڈکٹ ریویوز ایپ کس طرح سیٹ اپ کرتے ہیں جیو لوکیشن ایپ کس طرح سیٹ اپ کرتے ہیں اس کے بعد پیج سپیڈ اوپریمائزر ایپ کس طرح سیٹ اپ کرتے ہیں فیس بک میسنجر ایپ کس طرح سیٹ اپ کرتے ہیں لائف چیٹ کے لیے اور وٹس اپ چیٹ کی ایپ ہم کس طرح سیٹ اپ کرتے ہیں تو ہم اس طرح کی ایپس جو ہے نا ڈیٹیل میں اس ایک لیسن میں کور کرنے والے ہیں تو بغیر ٹائمز ہے کہ ہم اپنے اس لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو یہ لیسن پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی فائدہ ہو سکے پلس اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے کوئی کوششن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب ہم جلد سے جلد دینے کی کوشش کریں گے تو چلیے اس لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم اپنی شاپی فائی کے جو کچھ اہم ترین ایپس ہیں ان کو دیکھیں کہ ہم انہیں کس طرح سے انسٹال کرتے ہیں اور جو ہے نا کس طرح سے سیٹ اپ کرتے ہیں اور کیوں ضروری ہوتے ہیں تو سب سے پہلے چیز سیلز چینل ہم نے بات کی اور اب ہمیں ایپ کی بات کرنے لگیں تو ایپ اور سیلز چینل تقریباً سیم سیم چیز ہیں ٹھیک ہے لیکن ایپ جو ہے نا مختلف فنگشنز اور جو ہے نا فیچرز بڑھانے کے لیے آپ کے کام آتی ہیں آپ کے سٹور کے اوپر اور سیلز چینل آلماس کام یہی کرتے ہیں لیکن وہ زیادہ تر آپ کی سیلز کے اوپر فوکس کرتے ہیں اس کے اندر کہ آپ کی جو ہے نا سیلز کی پرفومنس کو زیادہ بڑھا سکے تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے بات کریں گے کسٹومر پرائیویسی کی کہ ہم کسٹومر کی پرائیویسی کے لیے کس طرح سیٹ اپ کر سکتے ہیں خاص طور پر کچھ جگہیں ایسی ہیں کنٹری ورلڈ وائیڈ جیسے یورپین یونین اور یونائٹی سٹیٹ کے اندر کیلیفورنیا کا جو ایکٹ ہے اس میں کچھ رولز اور ریگولیشن ہیں کہ آپ کسٹومر کی بغیر اجازت کے ڈیٹا کلیکٹ نہیں کر سکتے تو ہمیں بقاعدہ ان سے اجازت لینی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمیں ایک پاپ اپ سا دکھانا ہوتا ہے جس میں وہ بتاتے ہیں اگری کرتے ہیں یا پھر ڈیس اگری کرتے ہیں ان کے ڈیٹا وہ کلیکٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے پکزل کے ذریعے کوکیز کے ذریعے تو اس کے لیے بقاعدہ ہمیں جو اینے ایک اپشن سیٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پر ایک ایپ یوز کریں گے جو کہ شاپی فائی کی خود کی ایپ ہے ٹھیک ہے کسٹومر پرائیویسی آپ لکھیں گے کسٹومر پرائیویسی ٹھیک ہے یہاں دیکھیں آپ کو یہ ایپ نظر آ رہی ہے اس کی ریویو بہت زیادہ خراب ہے لیکن اگر آپ فری یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایپ ٹھیک ہے آپ کے لیے باقی آپ کو پیڈ بھی ایپ مل جائیں گے جو کہ آپ کو پیڈ سلوشن دیں گی پر کام ان کا بھی سیم اسی طرح کا ہوگا کہ انہوں نے پوپ اپ دکھانا ہے تو فری والی میں دکھا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ فری میں سب کچھ سیٹ اپ کر سکیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں انہوں کا جو مین کام ہے وہ اس طرح کا پوپ اپ دکھانا ہے جس کو وہ آپ کے جو کسٹومر ہوں گے جو کہ وزٹ کر رہے ہیں ویب سائٹ کو وہ اوکی یا نو تھنکس اگر وہ اگری یا اوکی کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کا ڈیٹا کو کلیکٹ کر سکتے ہیں ان کی اجازت ہمیں مل گئی ہے اگر وہ نو تھنکس کہیں گے تو بھی وہ ہماری ویب سائٹ کو تو یوز کر پائیں گے لیکن ہم ان کا ڈیٹا کلیکٹ نہیں کر پاتے تو سمپلی اپنے ایڈ ایپ کے اس بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے سمپلی انسٹال ایپ دیکھیں جب ہم سیل چینل کرتے ہیں تو یہاں پر ایڈ سیل چینل کا اوپشن آتا تھا ٹھیک ہے تو انسٹال ایپ پہ کلیک کریں آپ تو یہاں دیکھیں آپ جی ڈی پی آر کا رول جسے جو ہے نا مختلف نام دیا یہ کہیں ہیں دیکھیں یہاں پر اوپشن بھی انہوں نے دیا جنرل ڈیٹا پروٹیکشن ریگولیشن یہ جی ڈی پی آر جو ہے ٹھیک ہے اور یورپنی یونین کا بھی جو رول ہیں اس کو سیٹ اپ کرنا ہے آپ نے ادھر کلیک کرنا ہے اگر آپ نے سی سی پی آر یعنی کی کالیفورنیا کنزیومر پرائیویسی ایکٹ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ یہاں پر سیٹ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بس اگر پر میں نے یہ کیا سٹارٹ سیٹ اپ تو دیکھیں اس انداز کا انہیں اوپشن نظر آئے گا موبائل پر اس انداز میں نظر آئے گا پی سی بھی تھوڑا سا انداز میں نظر آئے گا جیسے میں پکچر پر دکھایا تھا ٹھیک ہے تو یہ مقلف سائز سکرین سائز کی ڈیپینڈ بنیاد پر جو ہے نا مقلف انداز میں نظر آئے گا ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے خاص یہاں پر آپ نے بس یہی اس چیز کو آن آف کرنا ہے کس کی کلر سکیم وغیرہ پیرنس وغیرہ کس طرح سے ہوگا اور اس طرح کی چیز ہوگا آپ نے یہاں پر ہندل کرنا ہے اس کے اندر کیا چیز لکھی ہوگی وہ بھی آپ ہندل کر سکتے ہیں accept button جو ہے وہ اکی ہے decline کا no thanks ہے privacy policy کا link یا title دینا چاہیے تو یہاں پر ہے اور آپ اپنی privacy policy page کا url بھی یہاں پر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اپنی page کا url جو ہے یہاں سے اٹھا لیتے ہیں میں یہاں پر pages کے اندر آگئے ہوں pages کے ہم جو ہمارا privacy policy کا page ہے میں اس کا url زیادہ سے بات میں نے copy کرنے میں view page کرتا ہوں اور میں اسی url کو copy کر لیتا ہوں اور یہاں پر اس کو add کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کوئی خاص کام نہیں کرنا آپ کو اندھر آ رہا ہے your privacy banner will only appear once you enable tracking of customers from Europe to enable it go to your online store preferences ہمیں ہماری جو online store preferences ہے اس میں شاید ہم نے اسے off کیا ہوا ہے اس لئے ہمیں یہ نظر نہیں آ رہا تو میں اس سے پہلے وہاں پر جانا ہوگا ہمیں preferences کے اندر ٹھیک ہے اور یہ ہماری google یعنی کے online store کی preferences کا option ہے یہاں سے ہمیں on کرنا ہوگا باکہ ہم اپنا ڈیٹا جو ہے نا client کا collect کر رہے ہیں تو یہاں دیکھیں یہاں پر آپ کو مختلف option ہزار ہے ہم نے یہ set کیا ہوا تھا تو ہم اسے collecter after concern کر دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں کہ جب وہ agree کریں گے تو ہی ہم data collect کریں گے اگر وہ agree نہیں ہوں گے تو پھر ہم data collect نہیں کریں گے تو میں واپس سے اپنی app میں آتا ہوں customer privacy کی اور ہم اسے set up کر رہے تھے start setup اس کے بعد میں یہاں پر url ڈالوں گا اپنا privacy policy page کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں save کر دوں گا ٹھیک ہے اگر میں اس کے color scheme چیزیں چاہوں تو میں اس کو dark کر سکتا ہوں وہ اس انداز میں ہو جائے گا اور میں light کروں گا تو light انداز میں نظر آئے گا تو یہ سب آپ کے اپنے اوپر dependent زیادہ چیزیں آپ کو نہیں نظر آئیں view on your online store تو online store پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے show ہوگا وہ مختلف انداز ہوں گے سکین سائز کے لحاظ سے ٹھیک ہے دیکھیں آپ یہاں پر ہمیں اس انداز میں show ہو رہا ہے تو کوئی پرسن ہو کے گئے گا تو track ہو گا ڈیٹا اور no thanks گئے گا تو ہٹ جائے گا اور اگر وہ privacy policy جاننا چاہے گا ہماری تو وہ ہمیں آ رہی privacy policy پیچ پہ جا سکتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ اس پر آ گیا اسی طرح سے آپ cpa کا جو رول ہے California Act وہ بھی آپ یہاں سے set up کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مارکٹ میں اپنے پروڈکٹ کو سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ California یعنی USA کو میں سیل کر رہے ہیں تو آپ اس کو select کر سکتے ہیں لازم طور پر آپ کو set up کر لینا چاہیے legal چیزوں سے یا legal issues سے بچنے کے لئے جب آپ کا pro business پڑھتا ہے تو پھر آپ کو اس طرح کے business یعنی legal چیزوں کا سامنا کرنا پڑھ سکتا ہے تو اس میں کوئی زیادہ time نہیں لگتا آپ کے client کے لئے بہتر ہے اب کسی client کے لئے بنا رہے ہیں تو اب اسے set up کر دیں پاس دس منٹ کے اندر ہی کام ہو جاتا ہے اس lesson کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں product reviews apps کے بارے میں اس کے اندر ہم دو مختلف طرح کے product reviews apps کے بارے میں discuss کریں گے جسمی طرح پہلی ایسی app کے بارے میں discuss کریں گے جو کہ free بھی ہے اور ساتھ ہی میں وہ shopify کی اپنی app ہے ٹھیک ہے اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ product کے جو reviews ہیں وہ اسے collect کرتی ہیں یعنی کہ کوئی customer نے آپ سے order کیا product buy کیا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ اس customer کو email send کرے گی تاکہ reviews جو ہے نا collect کی جا سکے اور customer کو product page کے اوپر review کا option دے گی تاکہ customer خود اپنے جو ہے نا product buy کیا اس کا experience review کے طور پر share کر سکے ٹھیک ہے یہ کام ہوگا پہلی ایپ کا دوسری ایپ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کے اندر بہت ساری قسم ہے یعنی کہ بہت ساری قسم کی جو apps ہیں وہ پائی جاتی ہیں لیکن بہت سی مختلف company کی ہم ایک specific company کو ہم select کریں گے ٹھیک ہے ایک specific developer کو سمجھ لیں اور اس کی ایپ کو ہم try کریں گے اور اس میں مکمل installation سیکھیں گے اس کا کام یہ ہے کہ وہ drop shipping جو products ہوتے ہیں ان کے reviews کو import کرتی ہے مختلف جو ہے نا website جیسے AliExpress یا AliBaba جہاں سے بھی آپ import کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں سے import کر کے آپ کے product میں add کر دے گی پلس وہ free بھی ہوتی ہیں اور paid بھی ہوتی ہیں ساتھ میں جو paid ہوتی ہے ان میں یہ بھی feature ہوتا ہے کہ وہ collect بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک تو وہ import کر سکتی ہیں دوسرا وہ آپ کے customer سے بھی collect کر سکتے ہیں یعنی کہ پہلی والی جو ایپ ہے اس کا کام بھی وہ دوسری کر سکتی ہیں تو ہم دونوں ایپ کو اس lesson کرنے دیٹیل میں cover کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں apps کے section میں جانا ہوگا اور اس کے اندر جو ہے نا ہم recommended apps میں جائیں گے اور shopify کی recommended جو ہے نا app store ہے اس میں جائیں گے لیکن ہماری پہلی جو ہم نے record جو ہے نا انسٹال کرنی ہے وہ یہ ہے product reviews ٹھیک ہے اگر آپ کو یہاں پر یہ product reviews اپ نہیں ملتی ہے تو آپ shopify app store میں جائیں اور وہاں جا کے search کر لیں آپ product reviews تو یہ shopify کی اپنی اپ ہے shopify developers کی بنائی ہوئی اپ ہے یہ product reviews ٹھیک ہے تو shopify کی خود کی ہے اسی کو میں recommend کروں گا کہ آپ اسی کو استعمال کریں یہ totally free اپ ہے ٹھیک ہے یہ ہے product reviews کا اس کے پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو اس کے developer کا نام بھی جو ہے نا نظر آ جائے گا یہ دیکھیں یہ developer جو ہے نا shopify اس کا خود کا developer ہے ہم اس کو ایپ کو جو ہے نا add کریں گے دیکھیں ہاں پر ہم install app کے اس button پر کلک کریں گے تو ہماری جو ایپ ہے وہ install ہو جائے گی ہماری store کے اندر اب ہمیں اسے setup کرنا ہے ٹھیک ہے setup کا کرنا ہے اسے product page کے اندر ڈالنا ہے تاکہ ہماری جو product کے پر review ہوگا وہ as a rating show ہو سکے اور نیچے ہم نے bottom میں اس کا جو ہے نا function ڈالنا ہے تاکہ customer review ڈال سکے submit کر سکے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں ہم ابھی کرنے والے ہیں تو یہ اس کا جو ہے نا interface ہے آپ کا تھوڑا سا different بھی ہو سکتا ہے وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ نے جو ہے نا ان کی apps کو جو ہے نا یہ blocks کو اپنے product page میں نہ ڈالاؤ کیونکہ یہ میرے already product page میں ڈالے ہوئے ہیں تو میں ان کو جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے ڈال سکتے ہیں آپ کو یہ interface تھوڑا سا different جو ہے نا show ہوگا کیونکہ وہ پہلے ہم blocks میں ڈالیں گے اور پھر verify کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ اپنے online store میں جائیں گے ٹھیک ہے آپ کی جو بھی theme ہے اس کا تھوڑا سا function جو ہے نا different ہو سکتا ہے تو جو بھی theme ہوگی اس میں آپ تھوڑی سی جو ہے نا انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے یہ done theme ہے اس کو ہم customize کریں گے تو آپ اپنی theme کو customize کریں گے اس کے product کے template میں آئیں گے ٹھیک ہے جو by default template ہوگا تو product کا جو by default template ہے اس کے لئے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور products کے option میں آنا ہے اور یہ by default product آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا ٹھیک ہے default product یہ template ہے جو by default ہے آپ اپنا بھی بنا سکتے ہیں مرضی آپ کی لیکن ہم اس کی اس option میں آئیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر میں نے پہلے اس کو add کیا ہوا ہے as a reviews کرنا ٹھیک ہے تو اس لیے یہ product review جو ہے نا product reviews والی app کا ہی ہے تو اور ساتھ ہی ہم نیچے آتے ہیں تو میں تھوڑا نیچے آ جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی میں نے یہ add کیا ہوا ہے تاکہ کوئی بھی customer review دے سکے اب ہم نے یہ add کیسے کیا ہے دیکھیں آپ کا یہ section ہوگا product information کا تو یہاں پر آپ کو option ملتا ہے add block کا اس پہ آپ جو کلک کریں گے تو آپ کو نیچے app section میں دیکھیں star rating اور product reviews کا option نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ star rating یہ ہے جو ہم نے یہاں دالی ہے یہاں پر آپ کو top پر نظر آ رہی ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی star rating add ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے add ہوگی آپ نے اس کو اٹھا کے اوپر لے آئیں گے ٹھیک ہے اوپر اس لیے لائیں گے تاکہ یہاں پر show no reviews کی جگہ پہ پہلے یہاں پر review show ہوگا اس کے بعد اس کا title کیونکہ جو review ہے وہ بہت زیادہ important ہوتا ہے sale کے لیے تو میں نے یہ کیونکہ double double ہو گئے ہیں تو میں ایک کو remove کر دیتا ہوں یہ ہمارا پہلا جو ہے وہ موجود رہے گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نیچے آ جاتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ میں نے بالکل end section میں information کے بالکل end میں یہاں پر یہ review کا option دیا ہوئی ٹھیک ہے تو یہ footer ہے ہمارا footer سے اوپر میں نے ایک نیا section برایا اور اس کے اندر block ڈال دیا review کا میں اس section کو بھی remove کر دیتا ہوں یہ وہ میں اس انداز میں ڈالوں گا کہ آپ اپس کو option ڈال ہے اس پر میں آؤں گا تو میں اس کے اوپر کلک کر دوں گا تو ایٹومیٹی کے سیکشن بھی دل گیا اور بلوک بھی دل گیا ٹھیک ہے اب یہ جو ہے نا ہمیں یہاں پر جو ہے نا شو ہوگا اس اس کے اور اس کے درمیان میں ٹھیک ہے تو ابھی میں فیلال اس کو ابھی کیونکہ یہ دیکھ رہے یہ جو بلیو لائنے جیسے کمپلیٹ ہوتی ہے تو یہ اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ شو ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ نے اس ہی انداز میں ریٹنگ ٹاپ میں ڈالنی ہے تاکہ یہاں پر ریٹنگ شو ہو ہو سکے اور یہ بلوک جو ہے نا یہاں پر ڈالنا ہے تاکہ یہ اس جگہ پر شو ہو سکے یہ اپنے پروڈکٹ بائی ڈیفر پروڈکٹ ٹیمپلیٹ میں ڈالنے کے بعد آپ اسے سیف کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہماری جو پہلی اپ ہے اس کا انسٹالیشن اور سیٹ اپ کمپلیٹ ہو جائے گا اگر آپ ٹھیک ہے اس کے بعد میں واپس ایکزٹ میں ہو جاتا ہوں اور میں اپنے جو ہے نا ایپ کے پیج میں آتا ہوں جو ہم نے انسٹال کی ہوئی ہے پروڈکٹ ریویوز ٹھیک ہے میں اسی کو اوپن کر لیتا ہوں دوبارہ تو اگر آپ کو انٹرفیس اس کا تھوڑا سا جیسے میرا ہے اس سے ڈیفرنڈ نہ تراتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سٹور بلکل نیا ہے اور اس میں پہلے کبھی یہ پروڈکٹ ریویوز اپ نہیں دہلی ہوئی ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ ایسا آ رہا ہے تو اس وقت آپ کو چینج ہوگا اس میں آپ کو یہی بلوگ دالنے ہوگے اس کے بعد آپ کو نیچے ویریفائی کا آپشن نظر آئے گا آپ اسے ویریفائی کر دیں گے پھر آپ یہاں پر آ جائیں گے تو جتنے بھی ریویوز کلیکٹ ہوں گے جو بھی ہوگا وہ آپ کو یہاں پر ہی شو ہوگا ٹھیک ہے یہ ایک ایپ ہو گیا ہماری اب ہم دوسری ایپ کی طرف جاتے ہیں اپنی اور میں اس کے لیے شو پی فائر سٹور میں آ جاتا ہوں واپس سے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں تو شو پی فائر ایپ سٹور میں آ کے دیکھیں پروڈکٹ ایمپورٹ ریویوز جو ہے نا دیکھیں میں میں کہتا ہوں کہ ایمپورٹ جو ہے نا ریویوز بس اتنا ہی لکھ جاتا ہوں تو آپ کو بے اتحاشہ ایپس مل جائیں گے جو فری پلین بھی دیتی ہیں اور پیڈ پلین بھی دیتی ہیں اور اکثر ایپ بہت ہی اچھی انداز میں کام کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ علی ریویوز جگ می ڈوٹ اور یہ علی ریویوز یہ سارے ہی اچھی ایپس ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت بڑی تعداد میں یہ ایپس کی جو اینا نظر آ رہی ہیں اچھا میں کیا کہوں گا آپ کو کہ آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کو بھی آپ یوز کنا چاہے آپ کی اپنی مرضی پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے ہم میں جو ریکمنڈ کروں گا اور آپ کو دکھانا چاہوں گا وہ ہے لوکس ایپ ٹھیک ہے لوکس جو اینا ریویوز کی ایپ ہے اور یہ کافی زیادہ بہترین ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پیڈ ایپ ہے یہ آپ زین مرکیں لیکن یہ کافی اچھی دے جاتی ہے اگر آپ سیل کی اوپر بات کر رہے ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ اس کے انٹر فیس اور کافی جو فنکشنز ہیں وہ کافی جو اینا اٹریکٹیو ہوتے ہیں کسٹومر کے لیے آپ دوسری بھی یوز کر سکتے ہیں لازمی نہیں ہے آپ اس کو یوز کر رہے ہیں آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن میں صرف آپ کو اس کا جو اینا انسٹالیشن اور سیٹ اپ دکھاؤں گا باقی بھی ملتے جلتے سیٹ اپ ہوتے ہیں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا لیکن کیونکہ یہ کافی ساری ایپ ہے تو ہم ہر ایپ کو کور نہیں کر سکتے تو ایک جو زیادہ بہتر ہے اس کو ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے تو میں نے اس ایپ کو جو اینا میں کرک کر داؤیں اس آپ پہ ٹھیک ہے طے دے گا اس کے بعد آپ کو نائن ڈالر پر مند تک کرنا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے کوئی فری اپشن نہیں ہے اور ہم اس کو فیلال ایڈ کرتے ہیں تو اب ہم اس ایپ کو انسٹال کرتے ہیں جیسے میں نے کہا یہ ٹرائل دے گی تو ٹرائل کے بعد جو ہے نا ہمیں اس کو پی کرنا ہوگا اور یہ آٹومیٹکلی آپ کا جو کارڈ آپ کی شوپ پیسٹور سے اٹیچ ہے اسی میں سے ہر مہینے کٹ کرتی رہے گی ٹھیک ہے اپنی فیس تو اس کا سیون ڈے ٹرائل ہوتا ہے جو کہ میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں سیون ڈے ٹرائل کو ٹھیک ہے تو ساتھ دن بعد ہمیں اس کے پی کرنی ہوگی تو ہم جو بھی پلان سیلیکٹ کریں گے وہ ہی ہم اسی ہی حساب سے جو میں نا فی کریں گے تو میں نے سی سمجھانا ہے آپ کو تو اس لئے میں نے اس کا کو سیلیکٹ کر لیا ہے تاکہ آپ کو میں سارا سیٹ اپ کر کے دکھا سکو تو ہمیں اس کی جو فی ہے اسے اپروو کرنا ہوگا تو جیسے ہم اس کی فی اپروو کریں گے تو اس کے بعد یہ خود ہمارے کارٹ سے شوپی فی کے ذریعے کٹ کرتی رہے گے فیس کو تو دیکھیں اس کے انسٹال تو ہو گیا ہمیں بس اس کو تھوڑا سا سیٹ اپ کرنا ہے تو میں اس کنٹینوی کے بٹن میں کلک کروں گا ٹھیک ہے یہ اصل میں جو ہے نا ریفرل پروگرام جو ہے نا سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تو اس سے بیسٹ یہ ہے کہ میں اس کو فی الحال کے لیے کلوز کر دوں ٹھیک ہے کہ میں ابھی فی الحال ریفرل پروگرام کو دکھانا نہیں چاہا ٹھیک ہے میں صرف ریویوز کے بارے میں سیٹ اپ کرنا دکھانا چاہ رہا ہوں تو یہ ہماری جو ہے نا ریویوز کا ہوم پیج ہے ٹھیک ہے لوکس ریویوز کا ٹھیک ہے تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے پروڈکٹ ریویوز کو امپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے نا اسے اپنے ہوم پیج ہو گیرہ پہ جو ہے نا شو کس طرح کر دیں پروڈکٹ پیج ہو گیرہ پہ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے الی ایکسپریس سے ریویوز امپورٹ کرتے ہیں اس ایپ کے ذریعے تو اس کا سمپلی طریقہ ہے کہ ہم ریویوز میں جائیں یا پھر اس طرف سے ریویوز میں جائیں پہلے ہم ریویوز کا سیکشن میں شیلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اچھے کہ آپ یہاں کلک کریں ہیں یہاں پر تو یہ ریویوز کا سیکشن ہے ٹھیک ہے جس میں وہ ریویوز کلیک کرنے کی جو سیٹنگز ہیں وہ یہاں پر ہیں اور ڈسپلی ریویوز کے سیٹنگ آپ کو یہاں پر نظر آئیں گے اور یہ کافی زیادہ اس میں جو ہیں فیچرز اور فنکشنز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد امپورٹ ریویوز کی طرف آتے ہیں پہلے ہم ریویوز امپورٹ کرنا دیکھتے ہیں تو دیکھیں یہ کچھ سیٹنگ ہے جو ہم نے پہلے کرنی ہوگی پروڈکٹ ریویوز امپورٹ کرنے سے پہلے الی ایکسپریس کیلئے ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی بوک مارک کے اندر اس بٹن کو ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے بوک مارک کیا ہے جو ہمیں یہاں پر لیسٹ نظر آتی ہے لیکن اس وقت میری لیسٹ جو ہے نا ہائیڈ ہے اگر آپ کی لیسٹ بھی ہائیڈ ہے اس انداز میں گوگل کروم کو اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ دیکھیں اس انداز میں کر سکتے ہیں کروم ہو سفاری ہو پیر ہو انٹرنیٹ ایکسپلورر ہو تو اپنے کمانڈ دالیں کنٹرول شیفٹ پلس بی اس کو دالیں گے تو آپ کی جو ہائیڈ بوک مارک کے وہ اوپن ہو جائے گی اور اگر آپ فائر فوکس یوز کر رہے ہیں تو پھر کنٹرول پلس بھی ہی دالیں گے اور آپ کی جو بوک مارک کے وہ شو ہونا شروع ہو جائے گی تو میں یہاں پر کنٹرول پلس شیفٹ دال دیتا ہوں دیکھیں ہم میری بوک مارک جو ہے نا شو ہونا شروع ہوگی ہے اب آپ نے بھی اسی انداز میں بوک مارک شو رہنے دیتا ہوں اب یہ جب میں نے ایڈ کر لیا ہے تو اس کے بعد میں الی ایکسپریس کو وزٹ کروں گا ٹھیک ہے میں نے الی ایکسپریس کو وزٹ کرتا ہوں الی ایکسپریس ویب سائٹ کو تو جب آپ الی ایکسپریس کے اپر آ جائیں گے تو آپ نے جس پروڈکٹ کی بھی جو ہے نا ریویو کلیکٹ کرنا ہے یا امپورٹ کرنا ہے اب اس پروڈکٹ کو اوپن کریں گے اس پروڈکٹ کو اوپن کرنے کے بعد جو پروسیس ہے وہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کر کے دکھاتا ہوں جس پروڈکٹ کے بھی آپ نے ریویوز امپورٹ کرنا ہے پہلے تو دیکھ لیں کہ اس میں ریویوز ہونے بھی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی اس پروڈکٹ کو اوپن کر لیا اپنے پروڈکٹ پیچ کو آپ نے اس جو ہم نے بک مارک میں ایڈ کیا تھا لوکس کا اس کو ہم نے اوپن کرنا ہے کلک کرنا ہے یعنی کہ صرف جب آپ کلک کریں گے تو اس کا جو اس جو بھی پروڈکٹ پیج آپ نے سیلیکٹ کیا ہوگا اس میں اس کا یہ اوپشن اوپن ہو جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کا ویب سائٹ جو انہا کنیکٹ ہے آل ریڈی تو آپ اس میں ٹوانٹی ریویوز امپورٹ کر سکتے ہیں اس کے جو نائن ڈالار یا ٹین ڈالار پیکج ہے اس میں آپ ٹوانٹی ریویوز ہی امپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سے بڑا پیکج لیں گے تو پھر آپ ہنڈرڈ ریویوز تک امپورٹ کر پائیں گے اس کے بعد آپ نے اس ریٹنگ اندر آکے آپ نے فور سٹار اینڈ اپ کر دینا ٹھیک ہے فائیو سٹار اونلی نہیں کرنا چونکہ پھر فائیو سٹار اگر سارے ریویوز ہوں تو وہ فیک سے رکھتے ہیں کچھ ریویوز فور سٹار ہوں گے کچھ فائیو سٹار ہوں گے تو یہ ایک اچھی ریٹنگ ہی ہوگی اس کے بعد آل کنٹریز رہنے دیں اور ٹرانسلیشن جو ہے نا وہ ٹو انگلیش کر لیں ٹھیک ہے تاکہ سارے ریویوز جو انگلیش میں ہو جائیں اس کے بعد یہ کچھ اور اپشن بھی ہیں فیچ موس ریسے ریسے ریویوز تو موس ریسے ریویوز کو میں جو ہے نا سجیسٹ نہیں کرتا ویسے کہ اکثر بہت کم ریویوز ہوتے تو جو بھی رینڈم ڈال دے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کرنا چاہے تو یہ بھی ایک اچھا فائدہ ثابت ہو سکتا اس کے بعد آنلی ریویوز فوٹوز ایسے ریویوز جس میں فوٹوز ہوں صرف انہی کو امپورٹ کرنا ہے تو یہ بھی چیز اچھی نہیں ہے کچھ فوٹوز والے ہوں کچھ بغیر فوٹوز والے ہوں تاکہ یہ ایک جو ہے نا ریلسٹک لگیا ٹھیک ہے فیک فیک سا نہ لگیا تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ رہی ہے اس کے بعد آخری اپشن ہے امپورٹ ویریئنٹ انفرمیشن کے اب ریویوز کے اندر جو ہے نا ویریئنٹ کی کس ویریئنٹ والے پروڈکٹ کی اس نے جو ہے نا ریویو دیا ہے اس کو بھی وہ یہاں پر سلیکٹ کرنے کا اپشن دے رہا ہے اور اچھا اس کے اندر ہم ایک چیز بھولائیں وہ یہ ہے کہ ہمارا جو سٹور ہے وہ تو کنیکٹ ہے لیکن ہم نے اس ریویو کو کس پروڈکٹ میں امپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے تو ویسے تو ہمارے پاس یہ پروڈکٹ جو ہم نے ریویوز کھولا ہوا ہے اچھا یہ دا یہ اس کی جگہ پہ میں امپورٹ کر لیتا ہوں کہ اس پروڈکٹ کے اندر ہمارا یہ ریویو ایڈ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد سارے باگی سیٹننے کے بعد یہاں پروڈکٹ بھی سلیکٹ کر لیا ہم نے تو پروڈکٹ کے اس بٹن پہ ہم کلک کریں گے تو یہ جو ریویوز ہے یہ امپورٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا اور سارے ریویوز جو ہے نا اس پروڈکٹ کے اندر وہ ایڈ کر دے گا اچھا اب یہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ یہ ریویو ہے اس میں مسئلہ میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو میں سرزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز کر دیئے تو یہ پروڈکٹ کے اوپر ہے کہ آپ پاس کتنے ریویوز ہیں اور لیمیٹیشن کتنی ہے آپ کی تو اس کے حساب سے پر ریویوز ایمپورٹ کر دے گا تو یہ یہی سیمپل طریقہ ہے ریویوز کو ایمپورٹ کرنے کا کسی بھی پروڈکٹ ہے تو آپ کی جتنے بھی پروڈکٹ ہیں آپ کو ہی سارے اسی انداز میں ایمپورٹ کرنے ہوں گے اس کے بعد جب آپ ریویوز ایمپورٹ کر لیں گے تو آپ وہی سیم جو ابھی ہم نے سٹارٹ میں دھورایا تھا کہ ہم نے اپنے بائیڈ فالٹ پروڈکٹ 개ندر کہ اندر اس کے بلوکز ڈالیں ایپس کے تو اس لوکز پہلی ایپ ہیں ان دور裡 میں سے کوئی ایک ہی یوز کرنے ہوں گے تو جب آپ لوکز لیک ریوز کر رہے ہیں تو پھر آپ کو فری والی자�ہی کی ضرورت نہیں تو پھر آپ اس کو ریموب کر دییں گے کوئی ایک ہی رہے گی تو اسی کی ریٹنگ کا ایپ آپ نے جو بلوکز کے اندر ڈالنے اپنے پروڈکٹ بائیڈ فالٹ کے اندر اور اس کا جو آپ اس کا آپ اپنے ہوم پیج کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ہوم پیج پہ کسی جگہ پہ ریویوز دکھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ریویوز امپورٹ کرنا دیکھ لیا اور بلوک ہم بلوک کس طرح سے دالا جاتا ہے وہ میں آپ کو سٹارٹ میں ہی بتا کے جا چکا ہوں تو میں واقعی کچھ اور چیزیں بھی آپ کو یہاں پر ہلکی ہلکی سے بتا دیتا ہوں ویسے اس ٹوپک میں نہیں ہے لیکن میں آپ کو ریویوز کے ساتھ بتا دیتا ہوں اگر آپ ریویوز کلیک کرنا چاہتے ہیں اس ایپ کے ذریعے تو آپ اس اپشن میں آ جائیں گے مینج نیو ریویوز ٹھیک ہے تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خود مینج کرے گی کہ آپ نے کس انداز میں ریویوز لینے آٹو پبلش نیو ریویوز فور سٹار ایڈ اپ جو ریویوز چار سٹار یا اس سے اپ ہیں ان کو یہ آٹو پبلش کر دے گی اگر اس سے کم ہوگا تو پھر یہ جو ہے نا موڈیریشن میں رکھے گی کہ آپ اس کو مینوالی اپروو کریں ٹھیک ہے اس پاس ریویو نوٹیفکیشن انیبل ہے کہ آپ کو جو ہے نا ریویو نوٹیفکیشن ملے گا تو آپ جو بھی ایمیل یہاں پر ڈال دیں گے اس ایمیل پہ نوٹیفکیشن جائے گا کہ آپ کو ایک ریویو جو ہے نا سبمٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے جب وہ ریویو تو آپ سبمٹ کیا گیا ہے تو پھر آپ دیکھیں گے اور مینوالی اسے اپروو کر سکتے ہیں اگر اس کا جو ریویو ہے وہ چار سٹار سے نیچے ہے تو یہ بائی ڈیفائل سیٹنگ ہوئی ہے کافی بہتر ہے اگر آپ ایمیل نہ بھی دالیں تو آپ کا جو شوپی فائی کا ایمیل ہے وہ اس میں ایڈ ہو جائے گا اچھا اس کے بعد نیچے ہم آتے ہیں تو یہ ریویو ریکویس ٹائمنگ ٹھیک ہے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں کہ جیسے کوئی پرسن نے ہمارا پروڈکٹ بائی کیا ہے تو اس کے چودہ دن کے بعد اس کو ایمیل جائے گا کہ آپ ہمیں جو ہیں اپنے پروڈکٹ کے لحاظ سے ہماری پروڈکٹ کے لحاظ سے ریویو دیں تاکہ ہم جو ہیں اس ریویو کو کلیک کریں اور اپنے دوسرے کسی کسٹومر کے لیے ہمیں فائدہ مند ثابت ہو تو یہاں آپ سیلیک کریں گے کتنے دن کے بعد ایمیل جانا چاہیے اب یہ آپ کیوں پر ہے کہ آپ کتنی فاس ڈیلیوری دے رہے ہیں اگر آپ کس تین دن کی ڈیلیوری ہے تو آپ اسے پاس دن رکھ سکتے ہیں کہ پاس دن بعد ایمیل چلا جائے اسے اور اگر آپ کی جو ہے نا سات دن کی ہے تو آپ اس کو آٹھ نو دن رکھ لیں اور نا چودہ دن بائی ڈیفال جو ہے اس کو بھی آپ رہنے دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کو اوڈر فلفلمنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ نے فلفل کر دیا ہے تو اس کے چودہ دن کے بعد اس کو ایمیل جائے گا اور اگر آپ ڈیلیوری رکھنا چاہے تو ڈیلیوری کا اپشن بھی رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ ڈیلیور کر دیں گے تو اس کے چودہ دن کے بعد میسج جائے گا تو یہ فلفلمنٹ کافیت تک بہتر ہے اس کے بعد ڈسکاؤنٹ یا فورٹو یا ویڈیو ریویوز اور مختلف اور اپشن ہیں فنکشن بہت زیادہ ہیں اس کی فیچر لیکن جو امپورٹنٹ ہے ہمارے اس ویڈیو کے لیاسے اس لیسن کے لیاسے وہ یہ دو جو میں نے آپ کو بتایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈسپلی ریویوز کا اپشن ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے ریویوز شو کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے آپ اپنی مرضی سے ان چیزوں کو جو ہے نا سیٹ کر سکتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ انہیں ایکسپلور کریں کیونکہ اس پر مختلف انداز کے ڈیزائنز ہیں جو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں پروڈکٹ ریویوز ویڈیٹ پوپ اپ ویڈیٹ اور ریویوز سائیڈ بار ویڈیٹ کے سائیڈ بار میں دکھانا چاہتے ہیں یا پھر فلوٹنگ پروڈکٹ ریویوز ویڈیٹ ٹھیک ہے ٹرسٹ بیج ویڈیٹ اور ری ریٹنگ ویڈیٹ یعنی ریٹنگ جو ہماری ٹاپ میں شہر ہی ہوتی ہے فائی سار کے حلیان سے اور کیروزل ویڈیٹ اور ہیپی کسٹمر ویڈیٹ پیج یہ کافی سار ہے جو ہے نا فنکشنل ہے کیونکہ ایک ہی کافی اچھا ہے اسی لیے یہ فری نہیں پیڈ ہے تو آپ ان کو ون بے ون ایکسپلور کریں جو امپورٹن تھا وہ امپورٹ ریویوز اور کلیکٹ ریویوز کا تھا اور اس کو کس طرح سے ہم اپنی تھیم کے اندر جو ہے نا بلوک ڈالتے ہیں ایپ کا وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہ جو لیسن ہے ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے اس لیسن میں ہم بات کرنے والے ہیں شوپی فائی کے جیو لوکیشن ایپ کے بارے میں شوپی فائی کی جیو لوکیشن ایپ کس انداز میں کام کرتی ہے وہ ہوتی کیا ہے کس انداز میں سیٹ اپ کیے جا جاتا ہے سب کچھ ہم اس لیسن میں کور کریں گے تو اس لیے اس لیسن کو کمپلیٹ ہوتا ہے آپ نے تاکہ کوئی بھی اہم پوائنٹ آپ سے مسنا ہو تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہم جیو لوکیشن ایپ کو انسٹال کریں گے تو سمپلی ہم نے ایپ میں جانا ہے اور یہاں پر ہم لکھیں گے جیو لوکیشن ٹھیک ہے یہ شوپی فائی کی ایپ ہے جو شوپی فائی نے خود ڈیویلپ کی ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو بیسک پرپس ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ لوکیشن وائز کسٹومر کی لوکیشن وائز جو ہے نا کرنسی وغیرہ کو چینج کرتا ہے ٹھیک ہے کرنسی کو اور لینگیج وغیرہ کو چینج کرتا ہے تو ہم اس کو سیٹ اپ کیسے کریں گے یہ کمپلیٹلی فری ایپ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر موجود ہے اس پر آپ اوپن کریں اس کو اس کے علاوہ بھی آپ کو اسی جو ہے نا کام کرنے کے لیے اور ویب سائٹ اور شو ایپ بھی مل جائیں گی شوپی فائی کی جو کہ آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ فری ہوں گی اور کچھ جو ہے نا پیڈ ہوں گی ٹوٹلی کچھ کا فری پلان موجود ہوگا ٹھیک ہے کچھ کی ڈیفرینٹ سیٹنگ ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کو یہ ریکمینٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ کچھ شوپی فائی کی ڈیویلپرز کی ہی بنائی ہوئی آئے پہ ٹھیک ہے تو یہ کافی اچھی انداز میں کام کرتے ہیں ریویوز میں نہیں جانتا ہے تو یہ ریویوز کیوں خراب دیئے گئے ہیں لیکن یہ ویسے کام کافی اچھی انداز میں کرتے ہیں تو انسٹال ناو کے اس بٹن میں انسٹال کے اس بٹن میں ہم کلک کریں گے تو پہلے ہم انسٹال کر لیتے ہیں اپنے شوپی فائی سٹور کے اندر تو یہ ایپ جو انسٹال کا آپشن دے گی انسٹال ایپ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہماری جو ایپ میں انسٹال ہو چکی ہے ٹھیک ہے لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ اکثر اس انداز میں بلینک شو ہوتا ہے اکثر کسٹومر کو ٹھیک ہے جیسے آپ کو ابھی اس وقت شو ہو رہا ہے کہ یہ شو تو ہو رہا ہے لیکن یہ دونوں آپشن اوپن نہیں ہو رہے ٹھیک ہے نہ ریکمینڈیشن کا نہ ہی سیلیکٹرز کا دونوں آپشن اوپن نہیں ہو رہے جبکہ ایپ ہماری انسٹال ہو چکی ہے تو اگر آپ کو اس انداز کا مسئلہ آتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ چیز زیادہ میں رکھیں کہ اگر ہم لوکیشن چینج کرنا چاہتے ہیں یا کرنسی چینج کرنا چاہ رہا چاہ رہے ہیں یا لینگویج کرنورٹ کنا چاہ رہا تو اس لئے ضرور یہ ہے کہ ہماری جو سٹور ہے اس کی ایک سے زیادہ مارکٹ ہو ٹھیک ہے ترجمات کی طور پر ہم اگر یو doisے کا سٹور بنائے ہم نے تو وہ ایک ہی مارکٹ ہے اگر ہم اس ہی مئن سیل کر رہے ہیں تو پھر یہ چیز کام ہی نہیں کرے گی کیونکہ ہماری ایک ہی مارکٹ ہے جس کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں میں جائیں اور check کریں کہ آپ کی مارکٹس کتنی ایکٹیف ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی ایک مارکٹ ایکپٹیو ہے تو اس کو آپ چینج کریں تو آپ simply یہاں پر آ جائیں مارکٹس کے اندر یہاں دیکھیں یہاں پر ایکٹیف مارکٹس میں صرف ایک یونیٹڈ ویٹ سٹیٹ ہی جو ہے نا ہے ان ایکٹیف میں انٹرنیشنل جو ہے وہ ان ایکٹیو ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گےảoی انٹرنیشنل کو بھی ایکٹیو کریں گے تاکہ ہماری وہ ایپ جو ہے صحیح انداز میں کام کر سکے تو سمپل میں اس کو ایکٹیو کروں گا اس کو سیو کر لوں گا ٹھیک اب یہ میری جو مارکٹ ہے وہ ایکٹیو ہو گیا میں اس میں بھی فیلحال کوئی اور سیٹنگ نہیں کروں گا صرف مارکٹ کو میں نے ایکٹیو کیا تاکہ ہمارا ایپ جو ہے نا کام کر سکے تو یہ ہمارا جیو لوکیشن ایپ ہے اب دیکھیں یہ ایپ جو ہے نا اب اس کام کرنا شروع کر دیا ہے ٹھیک کہ دونوں اپشن دے رہے گا رہے ہیں ریکمینڈیشن کا بھی اور سیلیکٹر کا بھی ہے یہ دونوں اپشن کیا ہیں اگر آپ ریکمینڈیشن کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی کسٹومر کو ریکمینڈ کرے گا پاپ اپ کی صورت میں کہ آپ کی جو شاپ ہے وہ یو ایس ڈی میں ٹریڈ کر سکتے آپ کو لوکیشن یونیٹی سٹیٹ ہے یا پاکستان ہے انڈیا ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ایسا یہ اپشن دے گا اگر کوئی کنٹری چینج کرنا چاہے تو کنٹری بھی چینج کر سکتا ہے اور اگر ہم سیلیکٹر کرتے ہیں تو سیلیکٹر کے صورت میں ہم اپنے شوپ ہے سٹور کے ہیڈر میں یا پھر فوٹر کے اندر سیلیکٹر کا اپشن ڈال سکتے ہیں جس میں ہم اپنے کرنسی یا کنٹری جو ہے نا چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں دونوں چیزیں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں ریکمینڈیشن میں ہم آتا ہے ٹھیک ہے اس کے ریکس کا کلر کیسا ہوگا بٹن کا بیک گراؤنڈ کیسا ہوگا یہ چیزیں آپ چینج یہاں پر جو ہے نا کسٹمائز کر سکتے ہیں آپ سیو کریں گے تو یہ آپ کے ویب سائٹ پر شو ہونا شروع ہو جائے گا اس کے علاوہ اور کوئی خاص سیٹنگ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اس کو میں آف کرتا ہوں اور سیلیکٹر اگر میں ہمیں آتا ہوں تو سیلیکٹر میں دیکھیں آپ کو اپشن ملے گا کہ آپ سیلیکٹر کہاں پر شو کروانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے آہ رائٹ میں لیفٹ میں جہاں سینٹر میں جہاں بھی آپ شو کروانا چاہ رہے ہیں وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ اس انداز میں شو ہوگا لیکن آپ کیا کریں کہ آپ آہ اس کو بے شک اون نہ کریں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنے شوپی فائر سٹور کی تھیم میں جا کے وہاں سے سیٹنگ کو جو ہے نا اوپن کر لیں اگر آپ یہاں سے کرتے ہیں تو اس کا جو لی آؤٹ ہے وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے جو کہ ایک انپروفیشنل چیز ہو جاتی ہے تو اس سے بہتر چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ ایپ انسٹرال کر لی ہے اب ہم اپنے صرف شوپی فائر سٹور کی جو تھیم ہے اس کی کسٹومائزیشن میں جائیں گے ٹھیک ہے آن لائن سٹور میں آکے ہم تھیمز پہ آئیں گے اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنے نیکس آپشن پہ جائیں گے اور وہ ہے کسٹومائز کا اس وقت جو ہے نا اس سٹور کے پر ڈان تھیم جو ہے نا انسٹال ہے اگر آپ کی کوئی اوٹ تھیم ہے تو اس میں بھی خلقہ جو ہے نا چینجز ہو سکتی ہیں آلموسٹ ہر تھیم میں ہی یہ سیٹنگ لازمی ہوتی ہے ٹھیک ہے دھاکہ دور پر ہم ہیڈر میں آتے ہیں تو دیکھیں ہیڈر کو ہم نے اپن کیا اور ہم تھوڑا سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں یہاں پر کنٹری یا ریجن سیلیکٹر کا اپشن موجود ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا لینگویج سیلیکٹر کا اپشن بھی موجود ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ چیک ہو اگر آپ لینگویج بھی دینا چاہے تو آپ لینگویج دیں اگر نہیں دینا چاہے تو آپ فیلال اس کو آف کر دیں اگر یہ آپ کا ایکٹیو ہے تو پھر آپ کو سٹور کے پر اس انداز میں ہیڈر کے اندر نظر آئے گا کہ وہ پرسن جو ہے نا اپنی کرنسی یا کنٹری وغیرہ چینج کر پائیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو ڈسیبل کر دیتے ہیں تو پھر یہ اپشن نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب یہ اپشن نظر نہیں آئے گا اور یہ چیز ذہن میں رکھیں بیشک یہ ایکٹیو ہوں اور آپ نے اپ انسٹال نہیں کی تو اس صورت میں بھی یہ شو نہیں ہوگا تو اپ انسٹال کرنا ضروری ہے اس کے بعد ان اپشن کو اون آف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کو اپشن جو ہے نا فوٹر میں بھی مل جائے گا ویب سائٹ کے فوٹر کے اندر بھی آپ یہ چیز سیٹنگ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کنٹری یا region سیلیکٹر دکھانے یا لینگوج سیلیکٹر دکھانے یا نہیں دکھانا ٹھیک ہے وہ اس انداز میں شو ہوگا اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنڈ یہ کروں گا کہ آپ کسی بھی ایک جگہ پہ دکھا دیں یا تو ہیڈر میں دکھا دیں ٹھیک ہے یا پھر آپ فوٹر میں دکھا دیں بہتر یہ ہے کہ آپ ہیڈر میں اگر دکھا سکتے ہیں تو آپ ہیڈر میں شو کروا دیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسٹومر جب ویب سائٹ کو وزید کرتے تو اس کو سب سے پہلی چیز ہیڈر ہی دیکھتی ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ آسان ہی پیدا کرے گا کہ وہ اپنی کرنٹری یا لینگویج وغیرہ کو چینج کر سکتے ہیں فوٹر کیونکہ اینڈ میں ہوتا ہے تو یہ بہت کم لوگ ہی اس چیز کو وہاں جا کے سیلیکٹ کر پائیں گے ٹھیک ہے اور اگر ہم آٹومیٹک کر دیتے ہیں تو وہ پوپ اپ دکھاتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو بہت ساری یوزر یوز کرتے ہیں پوپ اپ لیکن بہتر ہے کہ آپ یوز نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ پوپ اپ جو ہے نا آپ اگر مارکٹنگ کر رہے ہیں تو سیلز کو ایفیکٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی صورت میں آپ کو جو ہے نا بعد میں مارکٹنگ کمپین وغیرہ بھی رن کرنی ہوتی ہے ای میل مارکٹنگ کے لیے آج سے بھی پوپ اپ دکھانے ہوتے ہیں اور بھی پوپ اپ دکھانے ہوتے ہیں تو جو پوپ اپ ہے وہ کافی زیادہ نقصان دے سکتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ آپ پوپ اپ کی یوز نہ کریں سیلیکٹر یوز کر لیں اور ہیڈر میں شو کروا دیں یہ ایک بیسٹ آپشن ہوگا تو میں فیلال اس کو ہیڈر کو اوپن کر دیتا ہوں اور سیو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو جو ہماری جیو لیکیشن ایپ ہے وہ اب پرفیکٹلی کام کرے گی ہمارے شوپی فائی سٹور کے اوپر ہم اس کو کرتے ہیں تو یہ ہمارا شوپی فائی سٹور ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ کام کر رہا ہے کنٹری بھی دکھا رہا ہے پاکستان کی اور یہ یونیویسٹی ڈالر بھی دکھا رہا ہے اچھا اس نے کرنسی کیوں چینج نہیں کی کیونکہ میں نے کوئی کرنسی کا اپشن ہی نہیں دیا ہوا پہلی چیز دوسری چیز کے میری جو یہ شوپی فائی سٹور ہے یہ بلکل ٹیسٹنگ سٹور ہے اس میں کسی قسم کا بھی پیمنٹ میتھڈ نہیں ہی لگا ہوا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر ہم سیٹنگ میں جائیں سیٹنگ جو ہے آپ کو یہاں پر دیکھیں سیٹنگ میں پیمنٹ میں ہم آئیں گے تو یہاں پر ہماری کوئی بھی پیمنٹ ایکٹیو نہیں ہے شوپی فائی پیمنٹ یا پھر پیپال یا سٹرائپ کوئی بھی پیمنٹ اگر ہماری یہاں پر ایکٹیو ہوگی تو اس صورت میں ہم ایزی لی وہ جو کرنسی یعنی کہ جو پیمنٹ پروائیڈر ہے وہ آٹومیٹکلی کرنسی کو کنورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جب یہاں پر یہ ایکٹیو ہوگی تو یہ ہاں پر یہ ساری کرنسیز دکھائے گا کنورین کی ٹھیک ہے یعنی کہ پی کے آر جو پرسن ہو سیلیکٹ کرے گا پاکستان تو اس کو پی کے آر میں دکھائے گا سارے پروڈٹ کی پرائیس اور اگر کوئی پرسن انڈیا کو سیلیکٹ کرے گا تو اس کو انڈین روپیز میں دکھائے گا ٹھیک ہے تو یہ آٹومیٹک کنورٹ ہوگا اس پیمنٹ میتھڈ کے مذاری ہے جو آپ نے سیلیکٹ کیا ہوگا اپنے سٹور کے لیے ٹھیک ہے تو یہ تھا مکمل سیٹ اپ جیو لوکیشن ایپ کا بسم اللہ الرحیم السلام علیکم میں محمد حسین کرشی سی ایو این فاؤنڈر ڈبل سکس مارکٹنگز اور آج کے اس لیسن میں ہم بہت ہی اہم ایپ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے بوسٹر پیج سپیڈ اپٹیمائزر یہ شوپی فائی ہے کہ ایک بہت ہی اچھی اپ ہے اور یہ ٹوٹلی فری اپ ہے ٹھیک ہے اس کا یوز کوئی آپ کو کوئی پیسے چارج نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے اس سے آپ کی سپیڈ جو پیج کی سپیڈ ہے آپ کی سٹور کی سپیڈ ہے وہ آپٹیمائز ہو جاتی ہے تھوڑی سی انکریز ہو جاتی ہے اور یہ کافی اچھے انداز میں کام کرتی ہے اس کے ریویوز بھی کافی اچھے ہیں اور اس کے کافی زیادہ جو بھی سیٹ اپ ہے وہ ہم سب اسی لیسن میں کور کرنے والے ہیں اس لیے اس لیسن کو آپ نے کمپلیٹلی بات کرنا ہے تو سمپلی آپ جو اپس میں آجائیں اور یہاں سرچ کریں بوسٹر پیج سپیڈ اپٹیمائزر پورا لکھوں یہ بس اتنا ہی کافی ہے یہ شوپی فائی سٹور پہ آپ کو ایزیلی مل جائے گی اپ سٹور پہ تو یہ دیکھیں یہ یہ اپ ہے فری اپ ہے ٹوٹلی اس کی جو ریویوز بھی آپ دیکھ لیں بارہ سو سے زیادہ ریویوز ہیں اور ٹوٹل فور پین سیون جو اینر ریٹنگ اس کی تو انسٹال کر لیں اس اپ کو یہ کس انداز میں کام کرتی ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو ہم پہلے اس کو انسٹال کر لیتا ہے یہ انسٹال اپ کے بٹن پر کلک کر دیں تو دیکھیں اب یہ جو اپ ہے یہ اوپن ہو رہی ہے اس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ اوپن ہو جائے گا ہمارا لیے یہ اس کا ڈیش بورڈ ہے ٹھیک ہے اس کی سیٹنگ بڑی ہی آسان ہے آپ نے جو سیٹنگ کرنی ہے وہ بس اتنا سا کام کرنے اس بٹن اگر آپ کو اوف ہو تو اس کو اون کرنے آپ نے ٹھیک ہے بس یہ ایک چھوٹی سیٹنگ جو آپ نے کرنی ہے اچھا اس کی جو اہم چیز ہے وہ میں بتا رہتا ہوں کہ یہ جو ویب سائٹ یہ جو ایپ ہے یہ سپیڈ کو تو اپٹیمائز کریں گے لیکن آپ اس کو کسی بھی ٹریکر سے ٹریک نہیں کر سکتے یعنی کہ پنگ ڈوم سے یا جی میٹرک سے یا گوگل کے پیج سپیڈ انسائیڈر سے کوئی بھی آپ کی سپیڈ کی جو سکور ہے اس کو انکریز نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ کس انداز میں کام کرتی ہے یہ بھی بتاتا ہوں میں سمپلی اپنے سٹور کو ویزیڈ کرتا ہوں دیکھیں یہ ہمارے سٹور ہے اس کی سپیڈ انکریز ہو جائے گی جیسے ہم اس کے کو آن کریں گے ٹھیک ہے جو بھی اس کی سپیڈ ہوگی اس سے زیادہ فاسٹ ہو جائے گی یہ کام کیسا کرتی ہے یہ کام کرتی ہے کوکیز کی بازات ہے ٹھیک ہے کوکیز اگر میں آپ کو آسان لفظ میں بتاؤں تو جو بھی ہم کروم براوزر یہ کوئی بھی براوزر یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے موبائل کا ہو سفاری ہو یا پھر کوئی بھی براوزر ہو ڈیکسٹوپ کا وہ سب جو ہے نا کوکیز کو سیف کرتے ہیں ٹھیک ہے انہیں تھرڈ پارٹے کوکیز بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو جب یہ کوکیز کو سیف کرتے ہیں نا تو یہ ایپ انہیں کوکیز کو جو آپ نے ویزٹ کیا اپنے سٹور کو اس کوکیز کو سیف کر لیے دی ہے اس لیٹا کو سیف کر لیے دی ہے ٹھیک ہے تو جیسے کوئی کسٹومر دوبارہ ویزٹ کرتا ہے تو وہ اس لیٹا کو سپیڈ میں دکھا دیتی ہے اس کو اور زیادہ گہرائے میں سمجھاؤں گا تو پھر یہ ویڈیو تھوڑی اور لیندھ ہی ہو جائے گی اور ہو سکتے کر لیے دوسرے ویزٹ میں یہ سپیڈ کے اندر دکھائے گا اور ویڈین ون یا ٹو سکین آپ کے ویب سائیڈ کو لوڈ کر دے گا کیونکہ ایک سیف کوکیز کے مطلب سے دکھا رہا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چیز کیونکہ یہ کوکیز کے مطلب سے ہوتی ہے تو یہ سپیڈ جو چیکر ہیں ان کے سکور کو ایفیکٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے تو اس لیے اگر آپ کسی سکور چیکر کو یوز کر رہے ہیں تو یہ اس کو اس میں آپ کے ریزلٹ کو کوئی بھی انکریز نہیں ہوگا یعنی کہ آپ کو ریزلٹ بہتر نہیں ہوگا لیکن آپ کی جو سپیڈ ہے وہ لازمی طور پر امپروو ہو جائے گی کوکیز کی مدد سے ٹھیک ہے تو اگر آپ جو ہے نا آپ کی سپیڈ بہت زیادہ لو ہے تو آپ اس ایپ کو لازمی یوز کریں اپنے شاپی فائی سٹوڑ کے لیے دوسرے چیز اس کے علاوہ بہت سے طریقے ہوتے ہیں ویب سائٹ کے سپیڈ کو اپٹیمائز کرنے کے لیے انشاءاللہ نیکس سی لیسن میں ہم ان کے اوپر بھی بات کریں گے اس لیسن میں ہم نے بوسٹر پیس سپیڈ اپٹیمائزر کو دیکھنا تھا تو اس کی ایک سیٹنگ ہے وہ ہے یہ جو آپ ایک منٹ کے اندر یہ کام کر سکتے ہیں باقی کس انداز میں کام کرتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا اس لیسن میں ہم بات کرنے والے ہیں شاپی فائی کے ایپ میسنجر چیٹ کے بارے میں میسنجر چیٹ کا مین جو کام میں وہ یہ ہے کہ آپ کی شاپی فائی سور کو اور فیس بک کو کریک کرنا ٹھیک ہے اور جو کسٹومرز ہیں ان کو چیٹ کا آپشن دینا تاکہ وہ آپ سے رابطہ کر سکیں ٹھیک ہے اور آپ جو ہیں نا فیس بک میسنجر کے ذریعے انہیں جواب دے سکے ٹھیک ہے یہ اس کا مین کام ہے اور یہ کس انداز میں کام کرتا ہے اور اس کے کیا فیچرز ہیں وہ سب کچھ ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں کور کرنے والے ہیں تو اس لئے اس ویڈیو کو کمپلیٹلی واش کرنا ہے آپ نے بلکل کی بھی سکپ نہیں کرنا کیونکہ کافی ساتھ سکپ کر دیتے ہیں اور بعد میں ان کے جو کویسٹنز ہیں جن کا ہم ڈیٹیل میں آنسر آلریڈی دیچ کے ہوتے ہیں وہ وہ مس کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر بعد میں انہیں کنفیون کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو چلیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس ایپ کو انسال کریں گے اس کے لئے ہم ایپس میں جائیں گے اور ادھر ٹائپ کریں گے ہم میسنجر میسنجر ٹائپ کرنا بھی کافی ہوگا اور نہ پورا اگر فیس بک میسنجر ٹائپ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ شوپی فائی کے ایپ سٹور میں ہم ریڈ ڈریکٹ ہو جائیں گے اور وہاں پر ہمیں ہماری مطلب کی ایپ جو ہے نا مل جائے گی تو دیکھیں یہاں پر کافی ساری ایپ نظر آ رہی ہیں جس پر سے ہم نے جو کرنے وہ یہ ایپ ہے ٹھیک ہے فیس بک میسنجر ٹائپ ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ ٹوٹلی فری ہے کوئی منتلی پلان نہیں ہے اس کا اس لئے اس ویڈیو اس ایپ کو میں ریکمنٹ کر رہا ہوں کیونکہ تاکہ آپ کو ایکسٹرا کوسٹ نہ پڑے آپ کے شوپی فائی سٹور کے پر تو اس کے اوپر آپ کلک کریں ٹھیک ہے یہ ایپ ہے اس کو ہم آپ نے انسٹال کرنا ہے یہاں پر انسٹال ایپ کے اس بٹن پر کلک کر دیں تو یہ آپ کی ایپ جو ہے انسٹال ہو جائے گی اب اس سے جو نیکس پروسیس ہے وہ ہم ابھی دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ہماری جو ایپ ہے یہ انسٹال ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ یہاں پر ویزبل ہو جائے گا کچھ ٹائم لے سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب یہ ویزبل ہو جائے اس کے بعد ہم 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 نے نیکس سیٹنگ سٹارٹ کریں گے تو اس ایپ کے انسٹال ہونے کے بعد اس کے ڈیش بورڈ پر ہم ریڈریکٹ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کسٹمائز ایپ کا آپشن ملے گا باقی ایپ جو ہے ساری یہ پرموشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ فری میں دے رہے ہیں تو یہ اس انداز میں آن کر رہے ہیں کہ دوسری ایپ کو پرموٹ کر رہے ہیں تو ان ساری ایپ کو آپ اگنور کر دیں فیلال اور یہ کسٹمائز ایپ کے اس بٹن بے آپ کلک کریں دیکھیں یہ سیٹنگ ہے ہماری ایپ کی جو کہ ہم نے ابھی کرنی ہے تاکہ ہماری جو فیس بک ہے وہ چیٹ جو نا ہے اپ ہارے سٹور کے ساتھ ایمبیڈ ہو سکے ٹھیک ہے تو یہاں پر کاف ساری چیزیں داری ہیں جس میں سب سے پہلا اپشن آپ کو یہ ایک نوٹفکیشن ملتا ہے ناو انسٹال دا فیس بک میسنجر چیٹ ایپ ایمبیڈ ٹھیک ہے وہ کہے کہ in order to app to work on your store front go to your store online store editor and turn on facebook میسنجر چیٹ ایپ دیکھیں یہاں پر یہ کافی ساری ایپس کندر میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں اپنے اونلائن سٹور کے ایڈیٹر میں جا کے ان ایپس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے تو ہی وہ کام کرتی ہے ورنہ کام نہیں کرتی تو لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پر اس کو انیبل کریں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم go to online store میں جائیں گے اس کو بھی فیل ہال کے لیے میں اس کو اپن کرتا ہوں اور یہاں پر go to online store کے اس option پر میں کلک کرتا ہوں تاکہ ہم پہلے اپنے اونلائن سٹور کے ایڈیٹر میں ایپ کو ایکٹیو کر دیں اس کے بعد ہم باقی کی سیٹنگ کریں دیکھیں یہاں ہم اپنے اونلائن ایڈیٹر میں آگے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایپ ایمبیٹس کا اپشن ہوتا ہے یہاں پر آپ کو نظر آجائے گا اپشن فیس بک میسنجر کا اگر یہ ڈیسیبل ہو تو آپ اس کو انیبل کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ڈیسیبل ہے اور یہ انیبل ہو گیا ٹھیک ہے تو انیبل کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر اس کو سیو کر دیں گے ٹھیک ہے جب یہ سیو ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے نا آپ اپنا اس کو بیشے کلوز کر دیں اور واپس اپنے کام کو سٹارٹ کر سکتے آپ ٹھیک ہے اچھا یہ یہ خود ہی ریزول ہو جائے گا کچھ ٹائم کے بعد جیسے ہم ریفریش کریں گے تو میں فیلالس کو سیو کرتا ہوں اس کے بعد ہم سیٹ اپ چیٹ ناو کے اس بٹن پر کلک کریں گے اب اس پر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم اپنے فیس بک کو کنیکٹ کر رہے ہیں اس ایپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو لازمی چیز ہے کہ آپ کو اپنے فیس بک کو لوگ ان رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو بعد اپنے فیس بک کو اس ایپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر وہ لوگ ان ہوگا آپ کے ونڈو کے اندر تو وہ جو سیٹ اپ ہے وہ کافی آسان ہو جائے گا اور صرف آپ نے چند بٹن دبانے اور آپ کا فیس بک پیج اور جو آپ کا سٹور ہے وہ ایک دوسرے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے جو کسٹومر آپ کے سٹور پر میسج کرے گا اس کا جواب آپ فیس بک میسنجر کے ذریعے دے پائیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے ایک آپ کو سیٹ اپشن سیلیکٹ فیس بک پیج کا ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس کافی سارے پیج ہیں جس پیج کو بھی کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں میں اس پیج کو اس کے ساتھ اٹیچ کروں گا تو دیکھ رہا ہوں یہاں پر کافی سارے پیج ہیں تو کوئی بھی میں پیج دالوں گا تو یہاں پر یہ کنیکٹ ہو جائے گا مثال کے طور پر میں ایز سیمپل سا سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو کنٹنیو کر دیا اب یہ ہمارے اس فیس بک پیج کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اس کی یہ جو سیٹنگ ہے یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک منٹ یہ اس کی سیٹنگ ہے ٹوٹل جو ہمیں کرنی ہے اس ایپ کی تو دیکھیں یہاں پر یہ ویسے ہی سیٹنگ ہے آپ کو فیس بک کے پیج کی جو سیٹنگ ہوتی ہے میسیجنگ کی اس میں بھی ملتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو وہ آتی ہے تو آپ یہ بھی ایزلی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو وہ نہیں آتی تو اس صورت میں سیمپلی آپ یہاں پر آئیں اب یہاں دیکھیں سب سے پہلے چیز ہے آپشن ہے آٹومیشن کا ٹھیک ہے آٹومیشن سے مرات یہ ہے کہ آپ کچھ جو میسیج ہیں وہ خود کریئیٹ کر کے دیں گے اور کسٹومر جیسے وہ سوال کرے گا اس کو آٹومیٹکلی اس کا جواب جا سکتا ہے ٹھیک ہے جائے گا جا سکتا نہیں جائے گا لازمی جائے گا اس کے بعد یہ ہے اوے آورز کے جب آپ لوگ یا آپ کا بزنس آن لائن نہیں ہوتا ٹھیک ہے بزنس آورز ہوتا ہے جیسے صبح نو سے سات سات بے تک پانچ بے تک چھے بے تک جو بھی آپ کے ٹائمیں ہیں آپ وہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ ایکٹیو کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ کس دن اویلیبل ہیں اور کس ٹائم تک اویلیبل ہیں ٹھیک ہے اور کس دن آپ اویلیبل نہیں ہیں وہ سب کچھ آپ کو ایڈیٹ کرنا ہوگا اپنے جو اینا پیج کے اندر ٹھیک ہے تو آپ یہ ایڈیٹ سکجل کریں گے تو آپ وہاں سے جا کے ایڈیٹ کر سکیں گے لیکن میں اس کو فیلحال آف کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ ہم جو اینا کے باتے ایپ ہے یعنی کہ ہماری سٹور ہے تو ہم اس کو ایکٹیو ہی شو کروانا چاہیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد گریٹنگ میسیج دیکھ لیں آپ کی کسٹومر کو نظر آئے گا hi how can we help you ٹھیک ہے یہ میسیج آپ کے کسٹومر کو نظر آئے گا جب وہ میسنجر کیے جو اینا چیٹ کے اوپر دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یعنی کہ کلک کرنے سے پہلے ہی نظر آ رہا ہوگا یہ میں آپ کو بھی دکھا بھی دوں گا اس کے بعد یہ و کا میسیج آپ یہاں لکھیں گے وہ اس کی سکرین پر شور رہا ہوگا میسیج کرنے سے پہلے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دونوں میسیج آپ چینج کر سکتے ہیں اپنی مردیز ہے ٹھیک ہے آپ اردو میں بھی میسیج کنا چاہے تو کوپی پیسٹ کر کے یہاں پر آپ اردو میں بھی میسیج لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم طرح سے نیچے آئیں گے فریقونٹلی آسک کوسٹینز یہاں پر آپ کچھ سیٹس بنا سکتے ہیں اپنے سوالوں کے اور ان کا جواب بھی دے سکتے ہیں تاکہ کسٹومر اگر پوچھنا چاہے تو آپ ان کو جواب دے سکے ہیں مصاقہ دو پر کوئی کسٹومر جانا چاہتے ہیں آپ کی شپنگ پولیسی کیا ہے تو آپ یہاں پر وہ سوال بنائیں گے ٹھیک ہے مصاقہ دو پر what is your shipping policy ٹھیک ہے اب یہ کسٹومر کے زہر میں سوال ہے آپ نے یہ سوال خود بنایا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کا جواب بھی لکھیں گے جو بھی آپ کی شپنگ پولیسی ہے ٹھیک ہے مصاقہ دو پر میں نے بھی لکھا یہ دیکھیں اب یہاں پر ایک یہ برمنایا سوال نظر آئے گا کسٹومر کو اور ان کے لئے بھی آسانی ہو جائے گی کہ سمپل یہ اس پر کلک کر دیں گے اور ہمارے لئے آسانی ہو جائے گی جیسے یہ کلک کریں گے اس کا جواب بھی ان کو جو ہم نے پہلے سیٹ کیا ہوگا ان تک پہنچ جائے گا ٹھیک ہے میں نے ابھی فیلال صرف ایک سوال پلگین کا ڈیزائن کا سیٹ اپ سمجھ لیں کہ ہمارا چیٹ جو پلگین ہے وہ کس انداز میں شو ہوگا ٹھیک ہے یہ آئیکن آنلی ڈسپلی بٹن کا سائز پلگین میں پہلے ٹاپ سے سفیش کرتا ہوں لینگویج ہماری انگلیش ہوگی ٹھیک ہے یا آپ کوئی اور سیلیک کرنا چاہے تو وہ بھی سیلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد گیسٹ چیٹ کا اپشن آن کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسٹومر جو لوگن کرے بغیر میسنجر کے ذریعے رابطہ کرنا چاہتا ہے as a guest تو وہ بھی اس صورت میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ چیز آپ نے ایکٹیو رکھنی کیونکہ ہر کسٹومر لوگن کرنا نہیں چاہے گا بہت کم کسٹومر کرنا چاہیں گے تو گیسٹ چیک آؤٹ سے آپ کو یعنی گیسٹ چیٹ سے آپ کو کافی فائدہ ہو سکتے ہیں اور اگر آپ لوگن کو لازمی کر دیں گے تو آپ کی جو سپورٹ ہے یعنی چیٹ ہے وہ کم سے کم رسیب ہوگی وہی چیٹ کو یوز کرے گا جو بہت زی زیادہ انٹرسٹی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چیز کافی ایفیکٹ دال سکتی ہے آپ کے سیل کے اوپر اس کے بعد چوز آپ پری سیٹ آپشن ٹو کمپلیمنٹس یور برینڈ یہاں پر آپ اپنے برینڈ کے لحاظ سے کچھ آپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں وہ ہے یہ آپ کے برینڈ کا کلر آپ کے برینڈ کا کلر جو بھی آپ کلر یہاں سے سیلیکٹ کر لیں باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے لحاظ سے چینج ہو جائیں گی ٹھیک ہے میں نے بلیک کو یہاں سیلیکٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو بند کر دیتا ہوں اس کے بعد نیچے آئیں گے چیٹ بٹن اور اس کے بعد بٹن کے ڈسپلی کس طرح کا ہوگا تو ہم نے کہا کہ یہ آئیکون اونلی ہوگا یا آئیکون اینڈ ٹیکسٹ ہوگا یہاں پر دیکھیں یہ چینجز آتی نظر رہیں گے آپ کو یا ٹیکسٹ آنلی ہوگا جو بھی آپ سیلیکٹ کریں گے وہ ہی ہوگا ٹھیک ہے میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں کہ انہیں نظر آئے کہ اصل میں ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد آئیکون کا سٹائل بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سٹائل ہو یہ ہو یا یہ ہو جو آپ رکھنا چاہے ہیں وہ آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد چیٹ بٹن کا ٹیکسٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے چیٹ آسکاس ہیلپ یا تین آپشن انہوں نے دیا ہوئے تو میں چیٹ کو آپشن ہی رہنے دیتا ہوں اس کے بعد چیٹ پلگ ان کی ونڈو کو آپشن دے رہے کہ جب کوئی پرس یا دیکھیں یہاں پر آپ اس کو ذرا دھیان سے سمجھیں چوز ہاو پرومینٹ یو وانٹ چیٹ پلگ انٹو بی آن یور ویب سائٹ ٹیک ہے اب یہاں پر تین آپشن ہے بٹن بٹن این گریٹنگ چیٹ پلگ ان ونڈو ٹیک ہے اگر آپ بٹن سلک کرتے ہیں تو ڈسپلی جسٹ آ بٹن ٹو لانچ چیٹ آن بوت دیکسٹوپ اینڈ ڈیوائل موبائل ڈیوائسیز یہ تھوڑا آسان چیز ہے ٹیک ہے اس کے بعد یہ دوسرا ہے بٹن اینڈ گریٹنگ کہ شو یور ویلکم میسیج نیر دا بوٹم آن ڈیکسٹوپ ڈیوائسیز آن موبائل ڈیوائسیز آن ویلکم میسیج آٹومیٹکلی لیکن جو زیادہ بہتر چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم بٹن کو رہنا دے صرف ٹیک ہے کیونکہ اگر ہم ان کو آن رکھتے ہیں ٹیک ہے یا پھر جو ہے نا اس کو آن رکھتے ہیں تو اس صورت میں جو یہ پھر تھوڑا ٹھیک ہے لیکن یہ بہت زیادہ تیسا جو آپچوں نہیں بہت زیادہ جگہ گھہ رہے گا جو موبائل کے لیے بھی صحیح نہیں ہے اور جو ہے نا ویب سائٹ کے لیے بھی دیکس ٹوپ کے لیے صحیح نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم ہم ہماری کسٹومر آ رہے ہوتے ہیں سیل ٹریفک ہماری آ رہی ہوتی ہے تو اتنے بڑا جو پاپ اپ ہے وہ نقصان دیتا ہے ٹیک ہے اور یہ کنورین ریٹ پہ بہت زیادہ ایفیکٹ کر سکتا ہے تو آپ اس اوپشن کو رکھ لیں سیکنڈ کو یا پھر پہلے اوپشن کو رکھ لیں جو آپ رکھنا چاہیں وہ رکھ لیں پہلا بھی بہتر ہے اور یہ دوسرا بھی بہتر ہے ٹیک ہے تو جو بھی آپ کرنا چاہیں کر لیں میں بھی پہلے کو سیکھ کر لیتا ہوں اس کے بعد آپ سائز دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سائز کیا ہوگا ڈیکس ٹوپ کے لیے اور موبائل کے لیے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کو صحیح لگتے ہیں آپ وہ سیکھ کر سکتے ہیں اپنے مطابق میں نے یہاں پر چیک کیا ہے بھی آپ کے سامنے اس کے بعد چیٹ وینڈو کا سائز کیا ہوگا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا ہوگا یا اتنا بڑا ہوگا ٹھیک ہے لیکن میرے کال سے کمپیک ٹھیک رہے گا لیکن یہ سب اس وقت آئے گا جب کسٹمر کلک کر دے گا چیٹ کے پر اس سے پہلے شو نہیں ہوگا اس جو ہم نے اوپر option دیکھ رہے تھے اس میں وہ پہلے شو ہو سب کا طریق ہے اس کے پاس position کے اندر ہم آئیں گے ہم نے left side پہ شکروان ہے یا right side پہ شکروان ہے یہ آپ select کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے bottom کا margin کتنا ہوگا موبائل کے اندر اور desktop کے اندر تو یہ 24 by default جو ہے میں اسی کو رہنے دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے علاوہ اور میں کوئی setting اس میں نہیں کروں گا اور میں اس کو یہاں سے publish کروں گا ٹھیک ہے یہ publish کرنے کے بعد میں اس کو close کر دیتا ہوں میں نے publish کر دیا ہے یہ setting ہماری ساری ہو گئی ہے ٹھیک ہے customize your chat بھی کر لیا ہم نے اور automation کا setup بھی ہم نے کر لیا تھا ٹھیک ہے اور کوئی چیز ہماری اس میں نہیں رہتی ہوئے سے تو publish کر دیا میں نے دوبارہ سے ایک بار چیک کر کے publish کرنے کے بعد جو ہے میں کیا کروں گا اس کو simply close کر دوں گا اس کے بعد یہ سے save کروں گا جیسے میں اس کو publish کر کے close کروں گا تو آپ یہاں دیکھیں آپ کو یہ نظر آئے کا option edit chat configuration کیونکہ ہم نے ابھی setup کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم دوبارہ سے اس کو setup کو edit کرنا چاہتے ہیں کوچھ changes کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ option پر click کر سکتے ہیں ان case کہ آپ کو یہ option نظر نہیں آرہا تو آپ بس ایک بار refresh کر لیں کیونکہ close آپ نے publish کر دیا لیکن یہاں پر آپ نے show اس لئے اس وقت ہوگا جب آپ اس کو refresh کر لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو last setting ہے جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دیکھیں آپ نے اپنے page پر جانا ہے اس کے insights میں یہاں پر آپ کو مکمل دکھا رہا ہے page access میں advanced messaging میں اس میں white listed میں جا کے آپ نے in domains کو white list میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا جو plug in ہے وہ properly کام کرے گا ٹھیک ہے یعنی کہ اپ properly کام کرے گی کوئی مسئلہ اس کے ساتھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسا آپ کو کر کے دکھاؤں تو میں وہ بھی آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں لیکن یہ ویڈیو تھوڑا اسی lengthy ہو جائے گی تو میں نے جو ہے اپنا ایک page open کر لیا ہے جو کہ ہم نے بھی connect کیا تھا اس process کے دوران ٹھیک ہے تو facebook page اب میں یہ setting آپ کے سامنے کروں گا آپ نے کیا کرنا ہے ان domain کو وہاں پر add کرنا ہے تو simply آپ اپنے facebook page بھی آ جائیں جو کہ آپ نے connect کیا ہے اس کے بعد آپ insights میں جائیں گے اس کے بعد آپ تھوڑا سا scroll down کریں گے اور یہاں پر آپ کو page access کا button نظر آئے گا اس پہ آپ جائیں گے اور اس کے بعد اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے یہاں پر advanced messaging کے اندر اور تھوڑا سا نیچے کریں گے یہاں پر آپ کو نظر آئیں گے white listed domains دیکھیں اس اپ نے پہلے ہی یہ domain add کر دیا ہے ایک domain add کر دیا انہوں نے لیکن باقی ہم خود add کر دیں گے جو بھی آپ کا domain ہوگا ٹھیک ہے تو میں اس کو copy کر کے add کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اس کے بعد میں اس domain کو بھی add کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تینوں domain ہمارے add ہو جائیں گے جب ٹھیک ہے تو ہمارا کام اب یہاں پر end ہو گیا اس کے بعد میں واپس آتا ہوں اور اس کو save کر دوں گا اچھا اب یہ چیز زیادہ میں رکھیں کہ یہاں پر آخری جو چیز ہے وہ ہے where to show ٹھیک ہے یہاں پر ایک چیک لگا ہو ہے all public pages جس پیج پر بھی ہو آپ کا بیش ہے وہ card page ہو checkout page ہو product page ہو کوئی بھی page ہو وہ پوری ویب سائٹ کے اوپر یہ button نظر آئے گا ٹھیک ہے اب اس ہی app کے ذریعہ آپ ایک اور بہت مزیدار کام کر سکتے ہیں اور وہ ہے exit intent ٹھیک ہے یہ کافی اچھا feature ہے اس کا مقصد کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی customer آپ کی website کو close کرنے لگے گا یا back کرنے لگے گا ٹھیک ہے تو اس کو ایک pop up سا show ہوگا ٹھیک ہے یہ exit intent یہاں پر آپ کو نظر ہے disable exit intent کا option ہے اس کو آپ uncheck کر دیں گے تو آپ دیکھیں یہاں پر آپ ایک pop up سا بنا سکتے ہیں جو کہ show ہوگا جب کوئی customer آپ کی website کو exit کر رہا ہوگا یعنی close کر رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کی limit set کرنا چاہیں تو limit بھی set کر سکتے ہیں ورنہ non limit ٹھیک ہے اس کے بعد show fave icon and notification یہ چھوٹا سا notification سے show ہوگا آپ کے fave icon آئیکون میں نا یہ fave icon اس جگہ پر اس کے بعد یہاں دیکھیں you have a new message کا option کے ذریعے اس کے بعد یہاں دیکھیں یہاں پر یہاں discount ایک pop up show ہوگا جو آپ show کروانا چاہ رہے ہیں یہاں پر ایک text لکھا ہے میں اس کو change نہیں کروں گا before you have leave before you leave we would love to give you a 50% discount اور یہاں پر انہوں نے discount code add کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب discount code آپ خود یہاں پر add کر سکتے ہیں جو بھی discount code آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ 15% discount code بنا کے اور یہاں پر show کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ color کی setting کر سکتے ہیں جو بھی آپ اپنے مرضی کے color رکھنا چاہیں تو میں اس کے علاوہ کوئی setting نہیں کروں گا اور save کر دوں گا یہ سب چیزیں کافی آسان ہیں آپ اپنے مطابق setting کر سکتے ہیں تو اس کو آپ try کریں اگر آپ کنا چاہیں اور اس کو active کنا چاہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب کوئی customer آپ کے website کو visit کرے گا اور اس کو exit کرنے لگے گا تو اس کو یہ option show ہوگا تو یہ دیکھیں میں ابھی اپنا اپنے website کا front page open کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارا front page ہے اس کو totally completely load ہونے دیتا ہوں میں اب دیکھیں جب website load ہوگی میساگتوں پر یہ customer آپ کے website کو visit کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اسے کوئی product سمجھ نہیں آیا اور وہ جو ہے نا close کرنے لگے اپنے tab کو موبائل کے ذریعے back button پر کلک کرنے لگا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں exit کرنے لگا اس کو یہ pop-up show ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کافی اچھی چیز ہے اگر آپ اس کو apply کرنا چاہیں تو یہ تھا ہماری complete setting facebook chat messenger کی امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور ملتے ہیں اپنے next video میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اس لیسن میں ہم بات کرنے والے whatsapp chat کے بارے میں کہ ہم اپنی online store کے اوپر whatsapp کا chat option کس طرح سے دے سکتے ہیں تاکہ customers پر کلک کر کے ہمارے whatsapp کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکے اور ہم whatsapp پہ ان کے سوالوں کا جواب دے سکے ہیں اور sales generate کر سکے ہیں اور یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اور ہم اسے completely اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو چلیے اس ویڈیو کو start کرتے ہیں simply ہم نے اپنے whatsapp oh sorry shopify کے apps کے اندر آنا ہے اور یہاں پر ہم search کریں گے whatsapp chat ٹھیک ہے اور whatsapp chat جب ہم search کرتے ہیں تو shopify app store کے اندر بہت سارے آپ کو whatsapp chat کے option ملیں گے جو مختلف مختلف functions جو انا provide کرتے ہیں ٹھیک ہے کچھ free ہیں اور کچھ paid ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کوئی بھی select کرنا چاہے ہیں جو آپ کی مرضی ہو وہ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک specific جو انا recommend کروں گا لیکن لازمی نہیں ہے کہ آپ اس کو ہی follow کریں آپ کسی اور app کو use کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں دیکھیں بہت سارے apps ہیں کچھ کے free plan ہوں گے totally free ہوگا ٹھیک ہے اور کچھ جو انا monthly plan بھی ان کے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سارے مل جائیں گے تو میں جو ابھی فی الحال آپ کو recommend کر رہا ہوں وہ ہے یہ ٹھیک ہے اس کے free plan ہے تو آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا آپ جت وقت تک چاہے اس کو freely use کر سکتے ہیں اس کے بعد جب آپ function بڑھانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں یہ آپ کو فائدہ دے گا اور آپ اس کی monthly plan اس کو select کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ free plan کے اندر کسی قسم کا watermark use نہیں کرتا ٹھیک ہے لوگو اپنا use نہیں کرتا اکثر جو اپ ہیں وہ free میں دیتی ہیں لیکن ساتھ میں اپنا لوگو بھی use کر رہی ہوتی ہیں تو میں simply اس کو install کروں گا بیٹھن پہ کلیک کریں ڈمیلا انسٹال لیپ کس Buttern پہ کلیک کریں بیٹھن پہ کلیک کریں یا دیکھئے کہ یہ install lab کی اس وطن پہ کلیک کریں ہماری ایپ ہے جو انسٹال ہو چکی ہے اس کے کچھ فنکشن ہے یہ وٹسپ چیٹ بٹن ون کلک کارٹس ریکاوری اس کے بعد ون کلک اوڈر نوٹیفکیشن اس کے بعد آٹومیٹی وٹسپ میسیجز تو یہ چیزیں میں کور نہیں کروں گا ٹھیک ہے ہم صرف اس چیز کو کور کرنے کے لیے اس ویڈیو میں بات کریں گے ٹھیک ہے وٹسپ کا بٹن ہم کیس طرح سے ڈال سکتے ہیں تاکہ کسمر ہم سے رابطہ کر سکے باقی جو چیزیں ہیں یہ مارکٹنگ سے ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ ان فیوچر آپ یوز کنا چاہے تو پھر ان کا منتلی پلان لے کے یوز کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ سمپلی اس کو ایڈ وٹسپ بٹن پر ہم اس پر کلک کریں گے اچھا دیکھیں یہ سمپل سی سیٹنگ ہے کوئی خاص مشکل نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے اپنا فون نمبر ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ فون نمبر ڈالیں گے جو بھی نمبر آپ ڈالیں گے آپ کا وٹسپ اس سے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا یعنی کہ آپ کی سٹور کا بٹن اس پر ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا جب بھی کسٹمر اس پر کلک کرے گا تو وہ آپ کے اس نمبر پر ڈائریکٹلی میسیج سینڈ کر پائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے کوئی نمبر ایڈ کرنا ہے کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے پاکستان ہی ہو پاکستان کے علاوہ ہو کوئی بھی ہو وہ آپ کے اپنی مرضی پر ہے میں ہاں کنٹری سیلیک کرتا ہوں پہلے ٹھیک ہے اور پاکستان کو سیلیک کر لیتا ہوں اس کے بعد جو ہے نا میں کوئی رینڈم سا نمبر جو ہے نا ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے نمبر کوئی ایڈ کر دیا یہ پاتا نہیں کس کے پاس میسیج جائے گا تو اس کے بعد سیلیکٹ سائز ہے کہ آپ اپنے بٹن کا سائز کیا رکھنا چاہتے ہیں سمال میڈیم لارج جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں میڈیم کر لیتا ہوں بعد میں جب ہم سیو کریں گے تو ہمیں پر چلے گا ہمارے ویب سٹور کے اپنے پر یہ کس انداز میں نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ کے جو بٹن ہے اس کی لوکیشن کیا ہوگی آپ کے سٹور کے اپنے ٹھیک ہے وہ لیفٹ سائیڈ میں شو ہوگا یا میڈ اپر لیفٹ میں شو ہوگا اپر لیفٹ میں شو ہوگا رائٹ میں ہوگا یہ چار پانچ اپشن ہے تو رائٹ میں موسٹلی شو کروایا جاتا ہے چیٹ کے اپشن کو تو اس کو رائٹ ہی رہنے دنگا میں اس کے بعد یہاں پر یہ پری فیلڈ میسیج ہے جو کسٹومور کو شو ہو رہا ہوگا اگر آپ یہاں پر کوئی سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہے آئی ہاو کوشن یہ کسٹومور کے ذہن میں سوال ہے آپ نے یہ پری فیلڈ کر دیا تاکہ وہ کسٹومور کو اس کی چیزیں سمجھ آ سکے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ یہاں پر شکر والا چاہتے ہیں کروا سکتے ہیں اس کو میں فیلحال رہنے دوں گا اس کے بعد پرو فیچرز کے لیے آپ کو یہ سیونڈ دے کا فری ٹرائلیوز کرنا پڑے گا لیکن میں اس کو ابھی نہیں داروں گا اس کے بعد جو ایکٹیو رہے گا ٹھیک ہے یہ پرو پلین اگر آپ ورکنگ آورز بھی داننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ورکنگ آورز زیادہ تر نہیں دارا جاتا تاکہ کسٹومور کسی ٹائم بھی رابطہ کر سکے اور ہم بعد میں اسے وٹس اپ گذر یہ جواب دسکے ٹھیک ہے یہ سارے جو آپشن ہیں یہ پرو پلین یہ اندر آتے ہیں اور ویسے ہمیں ایڈٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہو دی کیونکہ ہمارے پاس جو یہ آتا ہے بٹن یہی کافی ہمارے لیے ہمیں اور کوئی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمیں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو چیز انیسیسری ہیں ٹھیک ہے تمہیں سیمپلی یہ سیٹنگ کرنے کے بعد جو ہم نے اوپر کی ہے اس کو اس کو سیف کر دوں گا میں اچھا اب اس کے بعد جو ہمارے کام ہوتے وہ یہ ہوتے کہ ہم اپنے اونلائن سٹور کے اندر جا کے اپنے چیٹ کے اپ کو انیبل کر لیں ٹھیک ہے اپنی لاسٹ لیسن میں بھی ہم نے مسنجر چیٹ کے دوران میں نے یہ چیز آپ کو بتائی تھی وہاں پر میں ڈائریکٹلی چلا گیا تھا لیکن یہاں پر میں پہلے سیمپلی اونلائن سٹور میں اس کے بعد کسٹومائز میں جاؤں گا اور پھر ہم اپنی ایپ ایمبیڈز کے سیکشن میں جائیں گے وہ آپ کو ملتا ہے اپشن یہاں پر ایپ ایمبیڈز کا تو اس پر کلک کر دیں اب دیکھیں یہاں پر ہمارا فیس بک مسنجر ایکٹیو ہے لیکن ورس اپ ایکٹیو نہیں ہے تو میں اس کو اون کرتا ہوں اور پھر میں سیو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی سیو کرنے کے بعد ہم نے جو سیٹنگ کی ہے وہ ہمارے اونلائن سٹور پہ شو ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمیں اونلائن سٹور بھی وزر کر لیتا ہوں اور ساتھ ہی میں واپس سے اپنی ورٹس اپ کی جو ایپ ہے اس کی سیٹنگ بھی اوپن کر لیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ ورٹس اپ کا بٹن نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اب واپس سے میں اپنی ایپ کی سیٹنگ میں آ رہا دوں اور جیسے ہم نے ایک اوپشنل سوال تھا جو کہ میں نے چھوڑ دیا تھا اگر آپ اس کو بھی لکھ دیتے ہیں جیسے آئی ہیو کوشن تو وہ آپ کو یہاں پر شو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر شو ہوگا یہاں تک کہ کسٹمر کو سوال کرنے پر مجبور کر سکے سمجھیں ٹھیک ہے تو اب جیسے کوئی کسٹمر اس پر کلک کرے گا تو وہ آپ کے ورٹس اپ کی طرف ریڈریکٹ ہو جائے گا موبائل پہ ہوگا تو وہ ورٹس اپ ایپ میں چلا جائے گا اور اگر وہ ڈیکسٹوپ میں ہوگا تو وہ ورٹس اپ کے جو ڈیکسٹوپ سیکشن ہوتا ہے اس میں ریڈریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا ٹوٹل سیٹ اپ شوپی فائی کے اوپر ورٹس اپ چیٹ بٹن کا